مولا یا صلی و سلی دائیماً آباداً عالا حابید بکا خیر الخلق کلی دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم ناظری کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان مبارک کے مبارک سعاتیں اس وقت جاری و ساری ہیں دوسرا عشرہ اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے اور تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے دیکھا یہ گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ دوسرے عشرے میں نمازوں کی تعداد تو برقرار رہتی ہے لیکن نمازیوں کی تعداد میں کمی واقع ہو جاتی ہیں صفحے کم ہو جاتی ہیں کچھ لوگ تراویہ ادا کر کے بھی سمجھتے ہیں ہم فارغ ہو گئے ہم نے دس روزہ تراویہ ادا کر لی اور پھر وہ اپنے جو روٹین کے معاملات ہیں کھانا پینا گھمنا پیڑنا سیر سپاٹے یا تیلیویزن کے سکین کھول کر بیٹھ جانا یہ بڑی ناقدری کی بات ہے آج ہم بات کریں گے رمضان مبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے کیا کچھ اس میں رکھا گیا اور کیسے ہمیں اس کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے تین عشرے ہیں ایک حدیث مسلم احمد اور بحقی شریف میں ہے جس میں فرمایا گیا کہ رمضان کا پہلا عشرہ وہ اللہ کی رحمت کا ہے دوسرا عشرہ وہ اللہ کے طرف سے مغفرت کا ہے اور تیسرہ عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے تب بتائیے کوئی مسلمان ہوگا جس کو رحمت کی ضرورت نہ ہو مغفرت کی ضرورت نہ ہو جہنم سے آزادی کی حاجت نہ ہو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا تو ہم پہلے عشرے میں بھی محنت کرنی چاہیے دوسرے میں بھی کرنی چاہیے اور تیسرے کا خصوصا احتمام کرنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کے فیصلے ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور وہ بدعا بھی یاد رہے جو جبریل علیہ السلام نے فرمائی اور جس پر آمین فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدعا کیا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے ماہ مبارک چلا نہ جائے موقع ہے محلت ہے آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے اور عبادت کا بھرپور احتمام کرنے کی توفیق دے دوبارہ بدعا دہرا لیجئے کس کی بدعا جبریل علیہ السلام کے تمام فرشتوں کے سردار تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین وہ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے اللہ اس بدعا سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں محنت کرنے کی توفیق دے اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں بھی کہ ہم اس کی رحمت کے اس کی مغفرت کے اور اس کی جنت کے مستحق بن سکے ہمیں ازادی عطا فرما دے رمضان مبارک کا آخری عشرہ ایک بات تو آگئی کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بیان ہوا بخاری شریف کے روایت میں کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں بھرپور احتمام فرماتے تھے عبادت بھرپور احتمام آپ کے ہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں پھر بخاری شریف کی روایت ہے ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں پوری پوری رات اللہ کے رسول قیام فرماتے تھے اور یہ قیام قرآن کے ساتھ ہوتا تھا یہ رات قرآن کے ساتھ بسر ہوتی تھی اور نہ صرف یہ کہ آپ خود پوری رات قیام فرماتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرواتے تھے اور انہیں بھی کھڑا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی کے لئے کبھی سوچے تو صحیح اللہ کے رسول تو معصوم تھے بلکل پاک صاف گناہوں سے اتنی معصومیت کے باوجود گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود اتنا اعتمام ہو رہا ہے آپ اور میں کتنے گناہگار ہیں اتاکار ہیں امبار کے امبار ہیں گناہوں کے ہمیں کتنا اعتمام کرنا چاہئے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اسی آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی اور وہ تھی اعتقاف کی سنت اور یہ سنت مؤکدہ ہے اور مسئلے کے حد تک علماء فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ علی الكفایہ ہے یعنی ایک محلے سے ایک دو افراد ادا کر لیں تو سارے محلے والوں کی جانب سے یہ سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ اور کوئی بھی نہ کرے تو وبال اور گناہ آنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو کچھ لوگ تو ضرور اس کا اعتمام کریں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں ہر سال اعتقاف فرماتے تھے اور ایک سال آپ اعتقاف نہ فرما سکے تو اس سے آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں بیس دن کا اعتقاف فرمایا یہ اس کی اہمیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کیا ہے اعتقاف اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے کٹ کر اللہ کے ہو رہنے کا نام دنیا ہم پورا سال کماتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ملتے جلتے سب کچھ ہے مگر تھوڑا سا کٹ جانا اور کٹ کر اللہ کی طرح متوجہ ہو جانا جم کر بیٹھ جانا اس کے حضور یہ ہے اصل میں اعتقاف کی اصلورو اور اس کا مفہوم اس کا ایک اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو اعتقاف میں مشغول ہو جاتا ہے اس کو باہر ہونے والی نیکیوں کا بھی عجر و ثواب ملتا رہتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اعتقاف میں بیٹھ گیا اب یہ باہر جانی سکتا مسجد سے تو اگر باہر ہوتا تو شاید فلا نیکی کر لیتا فلا نیکی کر لیتا تو کیونکہ مسجد میں مقید ہو گیا مسجد میں محدود ہو گیا تو باہر جتنی نیکیاں ہو رہی ہوں گی ان سب کا عجر و ثواب بھی اللہ اسے عطا فرما دے گا پھر اعتقاف کا ایک اور اہم مقصد کیا ہے کہ ہمیں قدر کی رات تلاش کرنے میں سہولت مل جائے ایک بندہ اللہ کے در پر پڑا ہے مسجد میں آنکہ پڑ گیا ہے اب وہ چوبیس گھنٹے مسجد میں مستقل مسجد میں ہے تو ویسی ثواب مل رہا ہے اب اس کے لیے قدر کی رات کو تلاش کرنا اور شب قدر کے لیے تمام طاقہ راتوں میں محنت کرنا دیگر لوگ کے کے مقاملے میں نسبتا زیادہ آسان ہے مسئلے کی حد تک یہ ہے کہ احناف کے ہاں کیونکہ خواتین کا اعتقاف گھر میں ہی ہے تو خواتین گھر میں کوئی مخصوص جگہ بنا لیں وہیں پہ عبادت کریں وہیں پہ رکھیں وہیں پہ اللہ کا ذکر کریں اللہ انہیں بھی عجر عطا فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں ہم بھائیوں کو بہنوں کو جن کے لیے بھی ممکن ہو اعتقاف کی سنت کا بھی اعتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور اہم بات جو اس آخری عشرے میں رکھ دی گئی وہ قدر کی رات ہے سورة القدر میں ہم پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک اسے ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا معلوم وہ قدر کی رات کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ یہ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینوں سے پچھلی امتوں میں عمر زیادہ ہوتی تھی عامال زیادہ کرتے تھے اس عمت میں عمر کم ہیں اللہ نے عامال کے ثواب کو بڑھا دیا ملٹیپل کر دیا کتنی عنایت ہے اللہ کی صرف سمجھانے کیلئے اس کر رہا ہونا کیلکلیشنز پر پڑھنا نہیں چاہیے ہزار مہینوں کے بنتے ہیں تیرہ سی سال چار مہینے اللہ اکبر اتنی تو آج عوصت عبر بھی نہیں اور ہزار مہینوں سے افضل کہا کتنا افضل وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر یہ قدر کی رات قدر کی رات کیوں بنی اس میں قرآن نازل ہوا تو ان راتوں میں بھی رمضان کی تمام راتوں میں بھی قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے یہ باتیں پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں پھر ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی بخاری شریف کی روایت ہے کہ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کیا کرو تاق یعنی آرڈ نائفز اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی پانچ تاق راتوں میں تلاش کیا کرو ہمارے غلط فہمی بھی ہے اور تھوڑی سی ناقدری کے بات بھی ہے کہ ہم نے سی ستائیسویں شب کو مخصوص کر لیا بعض صحابہ اکرام کی رائے کے مطابق ایک غالب ممکان یقیناً ہے لیکن بخاری شریف کے حدیث بھی تو ہے کہاں تلاش کرو اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس اور اگر بعض صحابہ اکرام نے ستائیسویں رات کے مطالق اپنی رائے کا ادار کیا تو بعض پچیسویں و تئیس کے مطالق بھی کیا تو سب ہی میں تلاش کریں نا پھر ایک اور بات ہمیں تھوڑا سا توقع بھی ہونی چاہیے امید بھی ہونی چاہیے اور شوق و ذوق بھی ہونا چاہیے کہ ثواب زیادہ سے زیادہ ملے ہمیں ایک حدیث معلوم ہے بخاری شریف کی روایت ہے انما لعمال بن نیار بے شک آمال کی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر طاق رات میں نیت کریں کہ میرا ارادہ تو آج ہے کہ میں قدر کی رات تلاش کرلوں تو کیا اللہ قادر نہیں کہ ہر رات میں ہماری نیت پر قدر کی رات کی عبادت کا عجر عطا فرمان دیں کیا مشکل اللہ کے لئے تو یہ بڑی ناقدری ہوگی پورا سال سوتے رہتے اور کیا راتیں کہاں گا گزرتی ہیں دوگوں کی سیڈر نائٹ کہاں گزرتی ہیں جن کا سیڈر ڈے آف ان کی فریڈی نائٹ کا گزرتی ہیں سب کو بتا ہے تو کیا پانچ راتیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی رحمت و مغفرت کی حصول کے لیے نہیں لگا سکتے ہیں تو اللہ ہمیں ناقدری سے بچائے اور تمام تعقلاتوں میں بھرپور عبادت کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا بھی سکھائی قدر کی رات کے حوالے سے جامع ترمیزی میں ہے اللہم انکا عفوون تحب العفو فعف عنی اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے مجھے اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معاف کرنے کو پسن فرماتا ہے پس تو مجھے معاف فرما دے فعفو عنی مجھے ما فرما دے فعفو عننا اگر کہیں تو اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یہ خاص دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی قدر کی رات میں باقی روزہ ہم نے تمام رمضان رکھنا ہے تراویہ کا احتمام تمام رمضان ہے قرآن کے ساتھ تعلق تمام رمضان قائم کرنا ہے آخری عشرے میں بھی اس کا بھرپور احتمام ہو اور زیادہ سے زیادہ اس کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی بھرپور محنت کرنے کی توفیق دے کہ یہ رمضان ہمارے لئے جنت میں داخلے اور ہم سے آردیہ باعث اور ذریعہ بن جائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا یا صل و سلم دائما آبادا على حاببك غير الخلق كله